جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بچہ پڑھتا نہیں ہے بچہ اسکول میں بول لو نا کیا جا رہا ہے پڑھتا نہیں ہے بچہ پڑھتا نہیں ہے تو بچے کو سمجھانے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بچے کو بٹھائیں اس کے لئے دیکھو اصول یہ ہے ذابطہ یہ ہے کہ ملازمت کرنے کے لئے اچھی جوب کے لئے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے اور اچھی ایجوکیشن کے لئے محنت کا ہونا ضروری ہے اور محنت کے لئے دوستیوں کا ختم کرنا کلی ڈنڈا کھیلنا بنتے کھیلنا لٹو کا کھیلنا ہر وقت لیپ ٹاپ پہ ویڈیو گیم کھیلنا ان چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ محنت کرو اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو دریل سے آپ نے بچے کے سامنے واضح کر لیا لیکن بچے کو نظریہ تو درست ہو جائے گا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے لیکن محض اس تقریر سے بچہ محنت پر آمادہ نہیں ہوگا بات آرہی ہے سمجھ میں وہ مان لے گا کیونکہ صرف نظریہ کی اصلاح کافی نہیں ہے بلکہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے انسان کو اگر صرف نظریہ کی اصلاح کافی ہوتی تو دنیا میں تقریباً سارے لوگ ہی اچھے بن جاتے ہیں ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں سگرٹ کا یہ نقصان گھٹکے کا یہ نقصان پان کا یہ نقصان چائے کا یہ نقصان تو چھوڑتے ہیں خود ڈاکٹر پی رہا ہوگا تو کسی کے نظریہ کی اصلاح کرنا محض وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اور اس صحیح راستے پر اُبھارنا اس کی یعنی اس میں ایسا جوش پیدا کر دینا کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے یہ بالکل ایک الگ انداز ہے اس کا تو الحم سے لے کے ونناس تک قرآن مجید کا دو انداز بیان ہے وہ محض عقیدے اور نظریہ کی اصلاح والا نہیں ہے کہ دو اور دو چار is equal to two plus two is equal to four یہ والا نہیں ہے بلکہ وہ ایسا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے اور آپ سیدھے راستے پر آنے کی فکر میں لگ جائیں تو اب یہی باپ اگر یہ چاہے گا کہ میرا بچہ سیدھے راستے پر آ جائے تو پھر باپ کے سمجھانے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا انگلیش ٹھیک اور یہ میرا بھی سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسی لئے تاکہ میں بھی آپ کو کیا کروں سمجھا دوں ورنہ یہی بات اگر میں سادہ انداز میں جو دو اور دو چار کی طرح کہوں تو آپ بورو کے چلے جائیں گے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بات آپ کے دل میں اتر جائے اس لئے ہم نے بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل اختیار کیا ہے تو ابا جو ہے نا وہ الگ انداز سے سمجھائے گا بیٹے کو وہ لے کہ دیکھو بیٹا محنت نہیں کی بڑا نقصان ہوتا ہے فلان کے بچے کو دیکھو کیا حال ہوا اس کا مثالیں زیادہ دے گا تھیوری کم پیش کرے گا فلان کو جانتا ہے اس نے کیا کیا دیکھ وہ تیرا بڑا بھائی ہے چھولے بیچ رہے آج کل اس کو دیکھ جا کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ محنت نہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے مگر یہ دل میں نہیں اتر رہی تو آپ مثالیں زیادہ دوگے تھیوری کم پیش کروگے نظریات کم پیش کروگے اس کے سامنے مجھے یاد ہے ہمارے جاننے والے تھے ایک نوجوان لڑکا تھا وہ پڑھتا وڑھتا نہیں تھا ایک دن ہمارے گھر میں آیا میرے والد صاحب اس کو بٹھا رہے تھے تو اس کو کہنے لگے کیا بھئی تیرا کومے کھودنے کا ارادہ ہے مستقبل میں ہے بھئی گڑے کھودے گا کدال چلائے گا اگر یہ ارادہ ہے تو ٹھیک ہے تو کیوں نہیں بہتر ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لیں محنت کم ہو اور ارننگ زیادہ ہو جو بڑے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی جو بچارہ کومے کھود رہا ہے وہ ناکام ہے میں صرف ایک مثال سے سمجھانے کی بہت سے کومے کھودنے والے جنت میں ہوں گے بہت سے پڑھے لکھے جہنم میں ہوں گے لیکن آپ سمجھانے کے لیے دنیاوی کامیابی کے لیے آپ اس کو مثالیں دیں گے مختلف طریقوں سے دھمکیاں بھی دیں گے آپ اس کو لگے بیٹا دیکھ آج تو تُو نے اسکول سے چھٹی کر لی میں نے برداشت کر لیا کل اگر چھٹی کی تو یہ دیکھ رہا ہے ایسے کہتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے یہ پانچوں انگلیاں تیرے موہ پہ چھاپ دوں گا میں یہ سٹائل ہوتا ہے دھمکیوں کا تو دھمکیاں بھی دے گا لالچ بھی دے گا کہ بھئی اگر تمہارے امتحان میں نمبر اچھے آگئے تو چلیں گے مری گھومنے پھرنے کے لیے نتیہ گلی میں بندر دیکھ کے آئیں گے